السلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور میں آپ کے پاس یہ کراماتیں واسع آزم کی کتاب لے کر آئی ہوں مصنف سید نصیر الدین حاشمی قادری پرکاتی اس کتاب میں میں پیش نمبر 104 اور نبی فصل 4 کو کتب بنانے کے بیان میں کرامات نمبر 51 سات ڈاکو کی توبہ اور ولایت کا مقام حاصل کرنا شیخ ابو عبداللہ محمد آوانی رحمت اللہ علیہ سے نقل ہے کہ حضرت مہیدین شیخ سیدنا عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نوجوان تھا مکتب میں پڑھتا تھا ایک روز میں گھر کی چھت پر چھڑ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ میدان عرفات میں کھڑے ہیں میں اپنی والدہ مازدہ کے خدمتیں اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کے لئے بخش دے اور حکم دے کہ میں پکتا چاہوں اور علم حاصل کروں اور صالحین کے زیارت کروں والدہ نے مجھ سے اس کا سبب پوچھا تو میں نے اپنا حال سنایا وحیہ سن کر رو پڑی اور میرے پاس اسی دنار لائیں جو میرے والد چھوڑ کر انتقال کر گئے تھے والدہ نے چالیس دنار تو میرے بھائی کے لئے رکھے اور چالیس دنار میری گدڑی میں بگل کے نیچے سی دئیے اور مجھ کو جانے کی ازادت دے دے اور مجھ سے اس بات کا وعدہ لیا کہ ہر حال میں سچ بولوں گا اور رخصت کرنے کے لئے باہر تک نکلیں اور کہنے لگے کہ اے بیٹا اب تم جاؤ اور اللہ از وزل کے لئے تم سے الگ ہوتی ہوں اب یہ چہرہ قیامت ہی کو دیکھوں گی تب میں چھوٹے سے کافلے کے ساتھ جو بگداد کو جانے والا تھا روانہ ہوا جب ہم حمدان سے نکلے اور زمین تر تنگ میں پہنچے تو جنگل میں سے ہم پر ساٹھ سوار ڈاکو نکل پڑے انہوں نے کافلے کو گھیر لیا لیکن کسی نے مجھ سے کچھ نہ کہا انہوں نے سے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ اے درویش تمہارے پاس کیا ہے میں نے کہا چالیس دینار اس نے تاجب سے پوچھا کہاں ہے میں نے کہا گدڑی میں بگل کے نیچے سی لے ہوئے ہیں اس نے ساجہ کی کہ میں اس سے دل لگی کر رہا ہوں اس لئے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا پھر ایک اور شخص میرے پاس آیا اس نے بھی مجھ سے پہلے شخص کی طرح پوچھا میں نے پھر وہی چواب دیا وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور وہ دونوں اپنے سردار کے پاس گئے اور جو کچھ مجھ سے سنا تھا اس سے جا کر کہہ دیا اس نے مجھے اپنے پاس بلایا دیکھا تو وہ لوگ ٹیلی پر بیٹھے ہوئے تھے اور کافلے کا لوٹا ہوا مال باٹ رہے تھے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے میں نے کہا کہ چاریس دینار اس نے پوچھا کہ کہاں ہیں میں نے کہا گدری میں بگل کے نیچے سی لے ہوئے ہیں پھر مجھے اس نے میری گدری بگل سے چیرنے کو کہا تب اس میں سے چاریس دینار نکلے پھر اس نے کہا کہ تم کو سچ بات کے اقرار کرنے پر کس چیز نے امادہ کیا میں نے کہا میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا اس لئے میں اس وعدے کو نہیں توڑ سکتا اس وقت وہ سردار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم اپنی ماں کے وعدے کو توڑ نہیں سکتے اور مجھ کو اتنے سال ہو گئے کہ اپنے رب سے کیے گئے وعدے کے خلاف کر رہا ہوں پھر اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی پھر اس کے ساتھیوں نے کہا تو لوٹ مار میں میرا ہمار میں ہمارا سردار تھا اب توبہ میں بھی ہمارا سردار ہے اور ان سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور کافلہ کا جو سارا مال لوٹا تھا ان کو واپس کر دیا اور سب سے پہلے میرے ہاتھ پر تائب ہوئے بحجت الاسرار پیس 256 تشریح یہ سچائی کی برکت تھی اور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی کرامات کی ماں کے وعدے کے پابند رہیں جس کی جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کے اور آپ کے کافلے والوں کے مال محفوظ رہیں بلکہ سب ٹا کو سچی توبہ کر کے سیدھی راہ چل پڑے اور ولایت کا مقام حاصل کیا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب علم حاصل کرنے کے لئے زلان سے بغتاد کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 18 سال تھی اتنی سے عمر میں ساتھ ڈاکوں کو توبہ کرانا اور ولایت کے مقام عطا کرنا آپ کی بڑی کرامات ہیں یہ سچائیو اور والدہ ماجدہ سے کیے گئے وعدے کی پابندی کی برکت تھی علم حاصل کرنے اور مزاہدات و علیہ ذات کے بعد کئی کرامات کا ظہور ہوا جن میں آپ نے چور ڈاکوں کو توبہ کرا کر عبدال کے رتبے پر پہنچا دیا تھا لیکن چھوٹی ان میں یہ کرامات آپ کے عظیم مرتبے کو ظاہر کرتی ہے یہاں سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جب چور اور ڈاکوں آپ کی نگاہیں کرم سے ولی اور عبدال بن سکتے ہیں اگر نیک اور شریف انسان آپ سے عقیدت و محبت رکھے اور آپ کی طرف خود کو جھوڑے یعنی آپ کے دامن سے جھوڑے تو کیا وہ ولی اور عبدال کے مرتبے سے محروم رہ سکتا ہے لیکن حکمت کی وجہ سے یہ نعمت عطا کی جائے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے